ملک میں عام انتخابات کی نکات سے پہلے نگران وفاقی حکومت کا پہلا کڑا امتحان آئیم ایف کا جائزہ میشن نیتھن پورٹر کی سربراہی میں پہلے اقتصادی جائزے کے لیے دو نومبر کو پاکستان پہنچے گا آئیم ایف کو جلائی سے ستمبر کی پہلی سماحی کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ دی جائے گی مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر سے زیادہ کی اگلے قسط ملنے کا امکان ہے مزید جانے گے اسلام بات میں نمائندہ خصوصی شکیل احمد سے شکیل بتائیے گا نگران وفاقی حکومت کا ایم ایف سے مذاکرات کے لیے کیسی تیاریاں ہیں کیا پالسی ہے جی بولک کے عام انتخابات سے پہلے نگران وفاقی حکومت کا ایک اور کڑا امتحان ہے کیونکہ آئیم ایف کا جائزہ مشن دو نومبر کو پاکستان پہنچ رہا ہے پاکستان میں آئیم ایف کی نمائندہ ایستر پیریز رویز نے سما سے گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جائزہ مشن جولائی تا ستمبر پاکستان کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا اور نگران وفاقی حکومت کافی ہوفل ہے کہ وہ تمام جو اہداف ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں جو آئیم ایف نے تیع کیے تھے اور یہ ایک تصادی جائزہ کامیاب ہوگا خاص طور پر ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 24% گروتھ ظاہر کی گئی ہے دو ہزار ارب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع کیا گیا ہے اور اس سال پہلے کوارٹر کا جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی زیادہ پیٹرولیوم ڈیویلیمنٹ لیوی عوام سے 55 سے 60 روپے فی لیٹر وصول کی جارہی ہے کیونکہ 869 بلین روپیز اس سال کولیکٹ کرنے ہیں تو پہلے تین ماہ میں یہ بھی ٹارگٹ جو ہے وہ آئیم ایف کی شرائط کے مطابق ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے ٹیرف ریٹ میں تقریباً دو سو پرسنٹ اضافہ کیا گیا ہے اور اس کا اطلاع کیا کب نومبر سے یعنی اگلے ماہ سے ہونے جا رہا ہے تو حکومت ہوفل ہے کہ یہ اگر اقتصادی جیزہ کامیاب رہا تو پاکستان کو تقریباً ستر کروڑ ڈالر سے زیادہ کی اگلی کس مل جائے گی اور ایکسٹرنل فائننسنگ کا جو گیپ ہے اس کے بارے میں آئیم اپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ کس طرح فلفل کیا جائے گا دو سو مالک کی مدد سے اور انٹرنیشنل فائننشل انسٹریشنز کی مدد سے کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کنٹرول میں ہے لیس تن ون بلین ڈالر ہے پہلے کورٹر میں اور استمبر میں تو صرف اسی لاکھ ڈالر پر آ گیا تھا اور ساتھ ساتھ جاتی خسارہ میں 42% کمی آئی ہے جو کہ اس وقت تقریباً 5.3 بلین ڈالر ہے البتہ جو مالیاتی خسارہ ہے بجٹ خسارہ وہ کابو سے باہر ہے تو یہ تمام جو معاشی اہداف ہیں جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں آئیم اپ کو آگاہ کیا جائے گا اور آئیم اپ پھر دسمبر میں ممکان یہ ہے کہ پاکستان کو اگلی کس جاری کر سکتا ہے اگر یہ کامیاب مذاکرات رہے تو شکیل آپ کا شکریہ